نیشنل نیوز اس طرف سے پاکستان کی تخلیق کے لیے دی گئی حمایت کو بھی دیکھا اور تجزیہ کیا گیا ہے یہ نتیجہ اخص کیا گیا ہے کہ پاکستان کے لیے مسیحوں کی حمایت ان کے اس عقیدے پر مبنی تھی کہ مسلم معاشرہ اپنی نویت میں ہندو سماج سے زیادہ سیکلر ہے اس لیے مذہبی اقلیتوں کے حقوق محفوظ محافظوں کے ہاتھ ہوگا اگر ہم برے صغیر میں تحریک ازادی کی تاریخ کا بغور جائزہ لیں تو معلوم ہوگا کہ ہندوستانی اور برطانوی مسیحیوں نے ہندوستان میں سیاسی سماجی کاری کے عمل میں اہم کردار اردہ کیا سیاسی نظام کے کام میں ان کے شمولیت اور مغربی طرزیں تعلیم کی طرف ان کی نمائش نے انہیں پارلیمانی جمہوریت کے تصور اور عمل سے واقف کروایا جیسا کہ یہ انگریز خود سمجھتے تھے مغربی تعلیم کے پھیلاؤں نے ہندوستان میں جمہوریت، ازادی، مساوات اور قوم پرستی کے مغربی تصورات کو پھیلایا انیس میں صدی میں انگریزوں کی حکمرانی اور انگریزی تعلیم کے ذریعے ہندوستان کی سماجی، سیاسی اور مذہبی زندگی پر مغربی نظریات کے اثرات کو دیکھا گیا جو بنیادی طور پر مسیحیوں کے زیرے انتظام تھا ان خیالات کے عروج نے ہندوستان میں سیاسی شعور کی نشنما کو ایک بڑی تحریک دی ہندوستانی مسیحی تعلیمی داروں نے تحریک ازادی کے تمام نامور رہنموں کی سیاسی بیداری اور تربیت میں بہت اہم کردار ادا کیا مسیحیوں نے اس نازک وقت میں قادیاز اور مسلم لیگ کی بھرپور حمایت کی جب ایک نئی مسلم ریاست کے قیام کی مخالفت کی گئی آل انڈیا کرسچن ایسوسیشن نے بانی پاکستان کو غیر مشروط مکمل تعاون کی یقین دہانی کروائی خطے کی مسیحی بادی کے اس اہم کردار کو بانی پاکستان اور آل انڈیا مسلم لیگ نے مسیحی برادری کی اس تحریک اور حصول پاکستان کے مقصد کے لیے کوششوں اور قربانیوں کو اجاگر کرتی ہے تحریک ازادی کے آغاز میں جب اقلیتوں یعنی ہندووں سکھوں پارسیوں اور مسیحیوں کی زیادہ سے زیادہ حمایت درکار تھی قادیازم اور دیگر مسلم رہنموں نے ان سے آہندہ نئی قائم شدہ ریاست میں ازادی اور مساوی حقوق کا وعدہ کیا اس لئے تمام اقلیتی بالخصوص مسیحیوں نے ان کی پکار پر لبائک کہا اور الہدہ مسلم ریاست کے تصور کی مکمل حمایت کی تاریخ گواہ ہے کہ انہوں نے ہر نازک لمحے میں قادیازم اور مسلم لیگ کی بھرپور حمایت کی اور پاکستان کے مقصد کے ساتھ کھڑے رہے یہ اس حقیقت کے باوجود تھا کہ ایک الہدہ مسلم ریاست کے تصور کو ہندووں نے سخت مضامت کی تھی جو برے سغیر میں وسیع اکسریت میں تھے آل انڈیا کرسن ایسوسیشن نے بانی پاکستان کو غیر مشروط اور مکمل تعاون کی یقین دہانی کرائی تاریخ کے اس موڑ پر جب کائلیازم نے نہرو رپورٹ کو مسرط کر دیا اور اپنا چودہ نکات کا فارمولہ پیش کیا مسیحیوں نے آل انڈیا کرسن کانفرنس کے ذریعے دیگر اقلیتوں کے ساتھ ہندو قیادت پر عدم اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے نہرو رپورٹ کو مسرط کر دیا اور چودہ نکات کی تائیب کی لاہور انیس سو چالیس کے مسلم لیگ کے تاریخی جلاس میں سپیکر پنجاب اسمبلی دیوان بہادر اس پی سنگھ آر اے گومز فضل الہی اور ایف آئی چودری سب پاکستان کے مطالبے کی حمایت کے لیے موجود تھے اسی طرح پنجاب اسمبلی میں ایک قرارداد ایک الہدہ مسلم ریاست کے حق میں منظور کی گئی مسیحیون یا باؤنڈری کمیشن سے درخواست کی کہ وہ پنجاب کی تقسیم کے دوران مسلمانوں کے ساتھ ان کی حد بندی کریں انہوں نے پنجاب کے صوبوں کی غیر منصفانہ تقسیم کی مضمت بھی کی اور خود مسلمانوں سے زیادہ زور دیا اور پتھان کوٹ اور گرداس پور کو حاصل کرنے کی ہر ممکم کوشش کی جو مغربی پنجاب میں شامل تھے مختصر یہ کہ بریٹش انڈیا کے مسیحی برادری نے پاکستان کے مقصد کی بھرپور و حمایت کی اور اس کے لیے خاطر خواہ شراکت کی انہوں نے برطانوی راج کے خاتمے کے بعد ہندو اکثریت کے غلبے کی مخالفت کی اور تحریک ازادی کے دوران نظر آنے والے خوابوں کی تعبیر کے منتظر مسلمانوں کے ساتھ مل گئے مسیحی برادری کا کردار تحریک پاکستان کی کامیابی کے ساتھ ختم نہیں ہوا بلکہ قیام پاکستان کے بعد بھی انہوں نے زندگی کے تمام شعبوں میں حصہ لیا سوائے ان کے جہاں رکاوٹیں پیدا کی گئیں وہ ہر موڑ میں ہمیشہ اپنے ہم وطنوں کے ساتھ کھڑے رہے شاید پتھان جوزف کا نام ہمارے ملک میں کوئی گھرے لفظ نہیں ہے برے صغیر کے پدائی اور عظیم صحافیوں میں سے ایک تھا وہ برطانوی حکمانی کے سخت مخالف اور ایک ناقابل فراموش جنگ جو تھے اپنے ٹائپ رائٹر اور اپنی صافتی مہارت کی مدد سے اس نے اپنے وقت کے بہت سے قابل ذکر لوگوں کے خیالات کو فروغ دیا جیسے اینی بیسنٹ، مہاتمہ، گاندیم، سروجنی نائیڈو، موٹی لال، نہرو اور پاکستان میں ہمارے لیے خاص طور پر قادیازم محمد الجنہ جوزف نے چھبیس مختلف خبرات شروع کیے جن میں ہندوستان ٹائمز، انڈین ایکسپریس اور دکن ہرالد شامل ہیں انیس سو اتالیس میں جب قادیازم نے روزنامہ ڈان قائم کرنے کا فیصلہ کیا تو اس نے پتھان جوزف کو اس کا پہلا ایڈیٹر بھر دی کیا جب باؤنڈری کمیشن کی کاروئی ہوئی تو مسیحی رہنموہ نے سنگھا کی قیادت میں اپنا بیان ریکارڈ کیا کہ حدود کی بہت بندی کے لیے مسیحی عبادیوں کو شامل کیا جانا چاہیے دیوان بہادر اسپی سنگھا جو تقسیم سے قبل پنجاب کے ممتاز مسیحی رہنموہ ہیں پسرور سے تعلق رکھتے تھے انیس سو سینٹیس میں پنجاب اسمبلی کے لیے منتخب ہونے کے بعد سنگھا تحریک پاکستان کے کٹرہامی بن کر ابرے مزید یہ کہ انہوں نے پنجاب اسمبلی کے سپیکر کی حیثیت سے پاکستان کے مقصد کو آگے بڑھانے کے لیے اپنے عہدے کو طاقت اور جرت کے ساتھ استعمال کیا ایک ایسے وقت میں جب بہت سے نام نہات علماء پاکستان کے تصور کی واضح طور پر مخالفت کر رہے تھے مسلمی گرخواست طور پر مسٹر جناہ کے خلاف مسیحی برادری کے رہنما مسٹر جناہ نے تجربہ کار صحافی پتھان جوزف کو اس اخبار کے ایڈیٹر کے طور پر منتخب کیا جو انہوں نے قائم کیا تھا ماؤنٹ بیٹن کے تین جن کے منصوبے کے بعد جب تقسیم ہند کا اعلان کیا گیا دیوان سنگھا اور پنجاب میں مسیحی برادری نے پنجاب کی تقسیم کی مخالفت کا اظہار کیا اور مطالبہ کیا کہ پورے پنجاب کو شامل کیا جائے پاکستان میں جوشفہ افضل الدین نے ایک اخباری بیان میں کانگریس کو خبردار کیا کہ صبح کی تقسیم انسانی تباہی کا باعث بنے گی قانون ساز اسمبلی کا ایک اجلاس ملکد ہوا جس میں اس بات پر غور کیا گیا کہ صبح جو اس وقت غیر منقسم ہے پاکستان کا حصہ ہونا چاہیے یا ہندوستان کا اسمبلی کے تین مسیحی ارکان نے گزشتہ رات سنگھا کے ڈیویس روڈ کے گھر پر ملکات کی تھی اور پورے پنجاب کو پاکستان میں شامل کرنے کے لیے ووٹ دینے کا فیصلہ کیا تھا مسلح سکھ رہنما اسمبلی کے سامنے ننگی کرپان کے ساتھ کھڑا تھا اور دھمکی دی کہ اسے کسی بھی رکن پر استعمال کریں گے جو پاکستان کے ساتھ اتحاد کے حق میں ووٹ دے گا قدم اٹھاتے ہوئے دیوان بہادر سنگھا نے مسلح سکھ رہنما کا سامنا کیا اور اعلان کیا کہ وہ واقعی پاکستان کو ووٹ دینا چاہتا ہے اور اسے چیلنج کیا کہ وہ اپنا بدترین کام کرے ایک جھڑپ شروع ہو گئی لیکن دوسری ارکان نے تشدد کو رکا ووٹ بھارت کے ساتھ رہنے کے لیے اٹھاسی اور پاکستان میں شمولیت کے لیے اکانوے تھا تین ووٹ جس نے اکثریت پیدا کی وہ مسیح ارکان دیوان بہادر سنگھا میسٹر سیسل گبن اور میسٹر فضل الہی کے تین ووٹ تھے اس کے علاوہ اسمبلی سپیکر کے طور پر سنگھا کا اضافی ووٹ تھا اور اس طرح یہ فیصلہ کیا گیا کہ پنجاب پاکستان کا حصہ ہوگا لیکن خود پنجاب کی تقسیم تقسیم کا عظیم علمیہ اب منظر عام پر آ گیا جب باؤنڈری کمیشن کی کاروائے ہوئی تو مسیحی رہنماؤں نے سنگھا کی قیادت میں اپنا بیان ریکارڈ کرایا کہ حدود کی حد بندی کے لیے مسیحی عبادی کو شامل کیا جانا چاہیے چودری چندلال نے مسیحی برادری کے وکیل کی حیثیت سے خدمات انجام دیں دوسری جگہ پتھان کورٹ اور گرو داسپور ازلا کا دورہ کرتے ہوئے وہاں کے مسیحی عبادیوں سے ایک قرارداد حاصل کی کہ وہ پاکستان میں شامل ہونا چاہتے تھے مصر سسل گبن کمیشن کے سامنے پیش ہوئے اور مطالبہ کیا کہ لہور شہر کو مغربی پنجاب کا حصہ سمجھا جائے گبن نے یہ بھی خوش کی کہ تمام اینگو انڈین مسیحیوں کو پاکستان پہنچا دیا جائے جب ازادی کے فوراں بعد ریڈ کلپ کا خوف ظاہر ہوا تو خچات میں اٹھنے والی پہلی آواز دیوان بہادر سنگا کی تھی جنہوں نے اس بات پر زور دیا کہ یہ منصوبہ پاکستان کی معیشت کو تباہ کرنے کے ساتھ ساتھ کشمیر پر بھارتی قبضے کو سہل بنانے کے لیے بنایا گیا تھا واضح طور پر مسیحیوں نے پاکستان کی وجہ سے اس یقین کی حمایت کی تھی کہ ایک مسلم معاشرہ اپنی نویت کے اعتبار سے ان کے لیے زیادہ سیکلر اور انصاف پسند ہوگا جو ذات پات کے ہندو سمات سے لا محالہ ہندوستان میں اُبھرے گا ان کے خیال میں پاکستان اقلیوتوں کے حقوق کے لیے زیادہ فکر مند ہوگا اگست 1947 میں دیوان بہادر اسپی سنگا نئی مغربی پنجاب اسمبلی کے پہلے سپیکر بنے ایک دفتر جس کی انہوں نے وقار کے ساتھ تکمیل کی کوشش کی تاہم 1949 میں قرارداد مقاسد کی منظوری کے بعد وہ اپنے اس عہدے سے سبقدش ہونے کے پابند تھے کیونکہ اب یہ محسوس ہو رہا تھا کہ کسی غیر مسلم کو کسی مسلم گھر کی صدارت نہیں کرنے چاہیے اور آج مسیحوں کی بڑی تدات کی مظلوم حالت میں ذرا بھی بہتری نہیں آئی اور وہ ہندووں کی طرح یہاں بھی سختیوں اور ممانتوں کا شکار ہیں بہتر تعلیم گیافتہ اور اینگو انڈین اپنی ملازمتوں اور کاروبار میں امتیازی سلوک سے خوف زدہ ہیں یا ان کا سامنا کر رہے ہیں ملک سے باہر نکل رہے ہیں اور ایک خاص ثقافتی ڈھانچہ ہم سے محرم ہو رہا ہے اس سے بھی بدتر بات یہ ہے کہ مسیحوں کے خلاف آج کا حکم بن گیا ہے گرجہ گھروں پر حملے ہوئے مسیحوں کے گھروں کو نظر آتش کیا گیا اور بے گناہوں کو وحشانہ تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا ہے پنجاب وہ صوبہ ہے جہاں مسیحوں کو سب سے زیادہ نشانہ بنایا جاتا ہے مسیحوں کے خلاف زیادہ تر حملے اسی صوبے میں ہوئے ہیں جہاں دیوان بہادر اسپی سنگھا نے پاکستان کا حصہ بنانے کے لیے جدو جہد کی تھی